ہمارے لئے یہ بات بہت ضروری ہے کل جو کسٹوڈیر کلنگ یہاں پہ کشمیر میں پھر سے بہت عرصے کے بعد نمودار ہوئی اور یہ بدقسمتی سے پھر سے ایک نوجوان اور نہ صرف ایک نوجوان بلکہ ایک مدرس جو ہے ایک استاد جو ہے اس کا شکار ہوا جیسے کہ ریپورٹس سجس کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ نوجوان جو ہے وہ نائے کی کسٹوڈی میں تھا اور نائے نے اسے پوچھتاش کے لیے یا کسی انفرمیشن کلیکشن کے لیے اپنی کسٹوڈی میں لیا تھا اور اسی کسٹوڈی کے دوران اسی کسٹوڈی میں ان کی موت واقع ہوئی اور کل سے جو کنفلیکٹنگ ریپورٹس آ رہی ہے اس ڈیتھ کے بعد اس مرڈر کے بعد پولیس اور نائے دونوں کے ریپورٹس جو ہے وہ کنفلیکٹنگ ہے لوائکین یہ کہہ رہے ہیں ریپورٹس یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ذریعے جو ہمیں پتا چلا پہلی انفرمیشن یہ تھی کہ کسٹوڈی جو ہے وہ این آئے کی تھی اور جب یہ مرڈر واقع ہوا تب پھر این آئے نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس کسٹوڈی سے خود کو دور رکھا یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کسٹوڈی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نتیجتاً اس مرڈر کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دونوں صورت میں چاہے کسٹوڈی این آئے کی تھی یا کسٹوڈی لوکل پولیس کی تھی زمہداری گورنر صاحب کے دفتر پہ رکھتی ہے چونکہ اس وقت ادنسٹریشن جو ہے وہ گورنر کی ہے اور دونوں صورت میں کسٹوڈی سٹیٹ کی تھی چاہے این آئے کی کسٹوڈی تھی یا پولیس کی کسٹوڈی تھی دونوں صورت میں یہ کسٹوڈی جو ہے وہ سٹیٹ کی تھی تو in any case the murder happened in the custody of the state so we as the responsible political party and part of the sentiments of the people of Jom and Kashmir we would like to know and ask the state administration to first clarify under whose custody this murder happened and number two even if it was custody of the NIA we want governor of the state without wasting any time to file an FIR against the NIA and get the people involved in it to the book اگر NIA اس میں involved نہیں ہے which we are not ready to buy at this stage because the initial report suggests as you people also the friends in the media also reported that the custody was that of the NIA اگر otherwise ثابت ہوتا ہے پھر بھی کسٹوڈی سٹیٹ کی ہے جو بھی لوگ چاہے پولیس ہو چاہے سیکیورٹی فورسز کی کوئی اور ونگ ہو جاہے NIA ہو ان کے خلاف NIA FIR درج کیا جائے اور murder case کے اندر ان کے خلاف جو ہے case چلایا جائے اس بات میں صرف اس چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا NIA ایک دہشت کا instrument بن رہا ہے سٹیٹ میں کوئی انسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے یہ particular ایک political party and political ideology کو یہاں پہ space بنانے کے لیے یا اس ideology کے خلاف اگر سٹیٹ میں جو کی democracy میں ہر کسی کا right ہے اس ideology کے خلاف اگر اس سٹیٹ میں کوئی resentment ہے یا alternative ideology ہے اس ideology کو دبانے کے لیے یا سٹیٹ میں aspirations کو political aspirations کو دبانے کے لیے یا اس سیفرن ideology کی طرف لوگوں کو رابیم کرنے کے لیے یا مشبور کرنے کے لیے NIA کو ایک instrument بنایا جا رہا ہے اور کل تک یہ bullying instrument یہاں پہ ثابت ہو رہا تھا اب یہ murderous instrument جو ہے ثابت ہو رہا ہے گورننس صاحب سے گزارش ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کو اس اس بلا سے بچایا جائے اور اس سے پہلے کی حالات اور بتر ہو جائے جیسا کہ بدقسمتی سے محبوبہ مفتی جی کے زمانے سے NIA کے لیے یہاں پہ دروازے کھلے چھوڑ دیئے گئے اور ان کے ذریعے سے حالات کو یہاں پہ اور زیادہ خراب کیا جا رہا ہے گورننس صاحب سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے آپ سبی کے واساطت سے کہ جو کل تک ایک bullying agency تھی اب وہ murder agency بن رہی ہے اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے ان چیزوں پہ لگام دی جائے سبسکراب تو آر چینل اور پشتہ بیل آئیکن تو گیٹ ویڈیو نوٹیفکیشن سمارٹ پھون